موسیقی 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 اربپتی کاروباری بھارت کا رہنے والا ہے اور پیسہ بھی بھارت کی عوام کا ہے لاکھوں کروڑوں کا گھوٹالا بھی بھارت میں ہی ہوا ہے لیکن گھوٹالے باس کاروباری کو بچا رہی سرکار اس کے منتری اور سپورٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ ویدیشی سازش ہے سوچئے تماشے بازی کا علم یہ ہے کہ سازش ویدیش میں ہوئی اور گھوٹالا اربپتی انڈین کاروباری نے اپنے ہی ملک میں کر دیا ہے نا کمال کی لوجک خیر اب ایک اور خلاصہ فورٹس نے کیا ہے گھوٹالے باس سیٹھ کو لے کر دوستو گوتم اڈانی کے بھائی ونود اڈانی کے طرف سے آپریٹ کری جا رہی ایک پرائیویٹ کمپنی نے روسی بینک سے قرض لینے کے لیے اڈانی کے پرموٹر کے دو سو چالیس ملین ڈالر کے سٹیک کو گروی رکھ دیا اور اہم بات یہ ہے کہ اس بہت امپورٹن انفورمیشن کو شیئر بازار کو نہیں بتایا گیا جانکاروں کے مطابق اس ریپورٹ سے اڈانی گروپ پر گھڑڑی کے الزام اور سنجیدہ ہو جاتے ہیں مطلب ہنڈن برگ نے اڈانی پر جو الزام لگائے ہیں فورٹس کی ریپورٹ اسے صحیح ثابت کرتی ہے یہ وہی ونود اڈانی ہیں جو ویدیشوں میں کئی فرضی کمپنیاں چلاتے ہیں یہ کمپنیاں اپنی پوری دولت صرف اڈانی گروپ میں انویسٹ کرتی ہے ان کمپنیوں کا پتہ ان کا کام ان میں کام کرنے والے ان کا نمبر ان کی خبریں یعنی کل ملا کر کہا جائے تو سب کچھ سسپیشیس ہے فورٹس کی ریپورٹ کہتی ہے کہ ونود اڈانی کی طرف سے انڈیریکٹلی طور سے کنٹرول کری جا رہی سنگاپور کی کمپنی پینیکل ٹریڈ آنڈ انویسمنٹ نے روس کے سرکاری بینک کے ساتھ ایک لون ایگریمنٹ کیا تھا پینیکل نے 263 ملین ڈالر ادھار لیے اور ایک بینامی پارٹی کو 258 ملین ڈالر ادھار دیے اس کے لیے ایفرو ایشیا ٹریڈ آنڈ انویسمنٹ اور ورلڈ وائز ایمرجنگ مارکٹ ہولڈنگ لیمیٹیڈ کو قرض کے لیے گیرانٹر کے طور پر پیش کیا گیا یہ دونوں اڈانی گروپ کے بڑے شیئر ہولڈرز ہیں ان کا اڈانی گروپ میں چار بلین ڈالر کا سٹاک ہے پورپس کی اس ریپورٹ پر ہنڈن بیگ نے ٹپڑی کری ہے کہ بھارتی ایکسچینجز کو گروہی رکھے شیئروں کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی گئی وہیں ایک اور بہت دلچسپ بات سامنے آئی ہے دوستو ہنڈن بیگ ریپورٹ میں گوٹم اڈانی کا نام 54 بار ہے لیکن ونوڈ اڈانی کا نام 151 بار آیا ہے حالانکہ اڈانی گروپ کا کہنا ہے کہ ونوڈ اڈانی کسی بھی لسٹیٹ کمپنی میں مینجریل پوزیشن پر نہیں ہے باوجود اس کے اس گھوٹالے کے سنٹر میں ونوڈ اڈانی ہے تو آپ کو بتا دوں کہ ونوڈ اڈانی سب سے امیر این آر آئی ہیں وہ بھارتی این آر آئی امیروں کی لسٹ میں چھٹے نمبر پر ہیں دوہزار اکیس میں انہوں نے روزانہ 102 کروڑ روپے کی کمائی کری ہے اور ان کی نیٹورٹ میں 850 پرسنٹ کی تیزی آئی ہے پوپس کی یہ ریپورٹ تین دن پہلے چھپی تھی لیکن بھارت میں ان سب پر سنناٹا ہے سیاسی تماشا یہ ہے کہ راشوادی سیاسی دل بتا رہا ہے کہ بھارت کو لوٹنا راشواد ہے اور اس لوٹ کا خلاصہ ہو جائے تو وہ ودیشی سازش ہے کوئی یہ بھی نہیں پوچھ رہا ہے کہ آخر کار گھوٹالہ اڈانی نے کیا تو انہیں راشوادی سیاسی دل آخر کیوں بچا رہا ہے خیر میں ایک اگزامپل دیکھ کر سمجھاتی ہوں آپ لوگ کو پورا تماشا سمجھ میں آ جائے گا تو دوستو اگر آپ لوگوں کو جھارکن سے پنجاب جانا ہو تو کیسے جائیں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا فالتوسا سوال پوچھ رہی ہوں ظاہر سے بات ہے اگر بائی روڈ یا بائی ٹرین جانا ہوگا تو اتر پردیش سے دلی ہوتے ہوئے پنجاب جائیں گے اور اس طرح اگر آپ کو جھارکن سے پنجاب کو اس سمان بھی بھیجنا ہو تو ٹھیک ویسے ہی اسی روٹ سے بھیجیں گے لیکن آپ جانتے ہیں کہ موڈی سرکار کیا چاہتی ہے موڈی سرکار چاہتی ہے کہ پنجاب سرکار کو بجلی بنانے کے تھرمن پلانٹ کے لیے اگر کوئلا منگانا ہے تو جھارکن کی خدانوں سے نکلنے والا کوئلا پہلے اڑیسا یا بنگول کے پورٹ پر بھیجا جائے گا پھر وہی کوئلا جہاز میں بھرا جائے پھر سمندر کے راستے پورے ساؤتھ انڈیا کا اور یہاں تک کی شرلنکا کا چکر کاٹتے ہوئے کوئلے کو گجرات والے اڈانی کے مندرہ پورٹ پر لائے جائے اور پھر مندرہ پورٹ پر اتار کر کے اس کوئلے کو گجرات کے راستے ریل کے ذریعے پنجاب پہچایا جائے یعنی بلکل الٹا راستے سے یقین کریں دوستو یہاں کوئی مزاق نہیں ہے بلکل حقیقت ہے اب تک پنجاب سرکار مہاندی کول فیلڈز لیمیٹیڈ یعنی ایم سی ایل سے کوئلا مگاتی تھی یہ کوئلا ریل روٹ کے ذریعے آتا تھا پر ٹن اس پر محس چار ہزار نو سب پچاس روپے خرچ ہوتے تھے اٹھارہ سو کلومیٹر کا یہ سفر ٹرین سے پاس سے چھے دن میں پورا ہو جاتا تھا لیکن اب اسے بلکل الٹا روٹ دیا جا رہا ہے اس نئے آرینجمنٹ میں مہدی سرکار کوئلا ریل شپ ریل آر ایس آر روٹ سے لے جانے کا دباو بنا رہی ہے مہدی سرکار کی بات پنجاب سرکار مانتی ہے تو یہ سفر فائیو تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ کلومیٹر ہو جائے گا اور پر ٹن کوئلے کی لاغر تقریباً چھے ہزار سات سو پچاس روپے بڑھ جائے گی سفر میں لگنے والا وقت اتنا بڑھ جائے گا کہ پنجاب میں کوئلے کی کلت ہونے لگے گی اس روٹ کے ذریعے کوئلا بیس سے پچیس دن لیٹ پہچے گا اب سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس سے پنجاب میں بجلی کی قیمتیں ڈیر سے دو روپے پر یونٹ بڑھ جائے گی یعنی پنجاب میں رہنے والے لوگوں کی مشکلوں میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا لیکن اس ارینجمنٹ سے اڈانی جی کو بہت فائدہ ہوگا اور وہی تو صاحب چاہتے ہیں دوستو 92 سال کے ایک بڑھے شخص نے بھی یہی بات کہی اور اس 92 سال کے بڑھے آدمی کا نام ہے جارج سوروس دوستو جارج سوروس نے جرمنی میں کری ایک یونیورسٹی کے بھاشر میں موڈی اور اڈانی کے سارڈ گارڈ کی پول پٹی کھولی ہے لیکن اس کے بعد سارے کالے کووے کاؤں کاؤں کرنے لگے تو پہلے جان لیجئے اس بوڑے شخص نے کیا کہا ہے دوستو جارج سوروس نے پردار مندی نرین موڈی پر کھرونی کیپٹیلزم کو بڑھاوا دینے کا الزام لگاتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے بھارتی اور دیوکپتی گواتم اڈانی سے بہت قریبی رشتے ہیں اس نے کہا ہے کہ موڈی اور اڈانی قریبی پارٹنرز ہیں ان کا فیٹ یا تقدیر آپس میں جڑا ہوا ہے وہیں اڈانی گروپ پر ہنڈن برگ ایفیکٹ پر انہوں نے کہا ہے کہ اڈانی انٹرپرائزز نے شیئر بازار میں پیسہ جھٹانے کی کوشش کری لیکن وہ ناکام رہے اور ان کا سٹاک ریت کے محل کی طرح ڈھے گیا سورس نے کہا ہے کہ بھارت کی پردار منتری نرین موڈی اس پورے مسئلے پر چپ ہیں لیکن انہیں فورین انویسٹرز اور سنسد میں سوالوں کا جواب دینا ہوگا بھارت کی فیڈرل سرکار پر موڈی کی پکڑ کو کافی کمزور کر دے گا اور بہت ضروری انسٹیٹیوشنل صدھاروں کو آگے بڑھانے کے دروازے کھول دے گا انہوں نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ بھارت میں ایک ڈیموکریٹک بدلاؤ ہوگا اب آپ لوگ خود سوچئے کہ کیا غلط کہا ہے جارسورس میں آپ کو بتا دو کہ جارسورس دوہزار بیس میں ہی بھارت کے پردان منتی نریند موڈی اس وقت کے امریکی پریسیڈنڈ ڈونالڈ ٹرم روس کے راشپتی ولادی مر پورٹن اور چین کے پریسیڈنڈ شیز انپنگ پر ستہ میں پکڑ بنائے رکھنے کے لیے تانہ شاہی کی طرف بڑھنے والا نیتا قرار دے چکے ہیں خیر دوستو یہاں میں ایک اور بات آپ کو کلیر کر دوں کہ جارسورس آخر ہے کون تو جارسورس ایک امریکی عرب پتی ادیوگ پتی ہیں ان کی پیدائش ہنگری میں ایک یہودی فیملی میں ہوئی تھی ہٹلر کے نارسی جرمنی میں جب یہودیوں کو مارا جا رہا تھا تو وہ کسی طرح سے بچ گئے بعد میں وہ کمینس دیش سے نکل کر ویسٹن ملک میں آ گئے شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانے والے سورس نے اس سے تقریبا 44 عرب ڈالر کم آیا اس پیسے سے انہوں نے ہزاروں سکول ہسپیٹل بنوائے اور ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کے لیے لڑنے والا آرگنائزیشن کی مدد کری 1979 میں انہوں نے اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشن کو اسٹیبلش کیا جو اب تقریبا 120 ملکوں میں کام کرتا ہے ان کے اس کام کے چلتے وہ ہمیشہ رائٹ ونگرز یعنی دکشر پنکیوں کے نشانے پر بھی رہتے ہیں انہوں نے 2003 کے اراک جنگ کو کرٹیسائز کیا تھا اور امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی کو لاکھوں ڈالر ڈونیشن میں دیئے تھے اس کے بعد سے ان پر امریکی رائٹ ونگرز کے حملے اور تیز ہونے لگے تھے ڈونل ٹرمپ کی امریکی راشپتی بن جانے کے بعد سورس پر حملے ایک نئے لیول پر ہونے لگے یہاں تک کی راشپتی رہتے ڈونل ٹرمپ نے بھی ان پر کئی بار نشانہ سادھا سال 2019 میں ٹرمپ نے ایک ویڈیو کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ ہونڈو راست سے ہزاروں ریفیوجیز کو امریکی سرحد پار کر کے داخل ہونے کے لیے سورس نے پیسے دیئے تھے جب ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا اس کے پیچھے سورس ہیں تو ٹرمپ کا جواب تھا بہت سے لوگ ایسا ہی کہتے ہیں اور اگر ایسا ہے تو وہ بھی اس سے چوکنگیں نہیں خیر بعد میں پتا چلا کہ سورس نے کسی کو کوئی پیسے نہیں دیئے تھے اور ٹرمپ نے جو ویڈیو شیئر کیا تھا وہ بھی فیک تھا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی دوسرے نئے سیاسی تماشے کے ساتھ جائے ہند ستے میو جیتے اللہ حافظ دوستو ہمارا پورا ویڈیو اور دوسرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشاوی ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو www.patreon.com slash dr ارشی خان پر جا کر دونیٹ کر کے آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیں آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے ٹویٹر انسٹاگرام اور فیس بک پیج پر میرا ٹویٹر ہینڈل ہے at the rate of عرشی عزیز خان تھانک یوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں